کلاس روم مینجمنٹ ٹیچر ایڈوکیشن کا ایک بہت اہم کورس ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ میں ہم کیا پڑھیں گے اور اس کے کیا بنیادی جوز ہیں کلاس روم مینجمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ کی ایلیمنٹس کیا ہیں وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو کہ کلاس روم میں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ایک بہتر تدریسی عمل سامنے آسکے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں گفتگو بعد میں کریں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم کلاس روم مینجمنٹ میں کلاس روم کے اندر اور کلاس روم کے کانٹنٹ میں جو ٹیچر پڑھاتی ہے اور کلاس روم کو مینج کرنے کے حوالے سے جو چیزیں درکار ہیں ہم ان پر بات کریں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ کی اپروچز اور سٹریٹیجیز کیا ہیں وہ ایسی کیا سٹریٹیجیز ہیں اور وہ ایسی کیا اپروچز ہیں جن کو استعمال کرنے سے ایک ٹیچر بہتر طریقے سے پڑھا سکتی ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر طریقے کے ساتھ ٹیچنگ ان لرننگ پر توجہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کورس میں کہ موڈلز آف کلاس روم مینجمنٹ کیا ہیں اساتھ سا جو ہیں وہ کلاس روم میں ایسے کون سے موڈلز کو استعمال کر سکتے ہیں جس سے ایک بہتر تدریسی عمل سامنے آ سکتا ہے اور جس کے ذریعے کلاس روم میں بہتر ڈسپلن پیدا ہو سکتا ہے ایک بہت ضروری ایلیمنٹ جو ہے وہ ٹیچر کا کردار ہے جو استاد ہے اس کا کلاس روم کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے اس کو ایسی کیا سٹریٹیجیز یوز کرنی چاہیے جس سے اس کی اپنی کانٹنٹ نالچ اس کی پیڈاگوجیکل نالچ بہتر طریقے سے سامنے آ سکے اور اس میں کلاس روم مینجمنٹ ٹیچر کی کیسے مدد کر سکتا ہے یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ اور کریکلم کا آپس میں کیا رابطہ ہے کریکلم ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور کلاس روم مینجمنٹ جو ہے اس کا ایک اہم جز ہے تو جب ہم کریکلم بناتے ہیں تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے کیا تبدیلیاں کرنی ہے یہ بھی ہم اس کورس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈسپلن جو ہے وہ کلاس روم میں ٹیچر کیسے مینٹین کر سکتی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچر ایسی ڈسپلن سٹراتیجیز استعمال کرے کلاس روم میں تاکہ ایک بہتر تدریسی عمل سامنے آ سکے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ کلاس روم میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈسپلن ایشیوز ہوتے ہیں لیسن پلین جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ڈسپلن کے نہ ہونے کی وجہ سے سارا لیسن پلین جو ہے وہ سپوائل ہو جاتا ہے تو اس پر ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے علاوہ ایک بہت ایمپورٹنٹ جو جو کہ نہ صرف کلاس روم بلکہ پورے سکول کا مسئلہ بن سکتا ہے وہ بلنگ ہے بلنگ جو ہے وہ سکول کے اندر اور کلاس روم کے اندر کی جاتی ہے اور بچے جو ہیں وہ دوسرے بچوں کو بلی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے سیکھ نہیں سکتے اور ان بچوں میں سوشل ایموشنل لرننگ کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے they lack social and emotional learning and because of that they bully other children so when you bully other children effective teaching and learning cannot take place تو یہ اسادسہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ سکول کے اندر اور پھر کلاس روم کے اندر وہ بلنگ کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اور بلنگ جو ہے وہ بہت طریقوں کے ساتھ ہوتی ہے بلنگ جو ہے وہ مستقل بھی ہوتی ہے اور کبھی کبار بھی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مسائل پیش کر سکتی ہے کلاس روم کے اندر اور ٹیچر کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون بلنگ کر رہا ہے اور کون بلی ہو رہا ہے کیونکہ بعض اوقات بہت اچھے بچے جو ہیں اگر بلنگ کا شکار ہو جائیں تو وہ teaching and learning پر توجہ نہیں دے سکتے ہیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بلنگ کے اوپر جو ہے وہ خاص توجہ دیں اور ٹیچرز جو ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر prepared ہوں to handle bullying cases in their classrooms not only in classrooms but also in the school moreover it is very important to lay emphasis on social emotional learning of students classroom management and social emotional learning they go together if you have good social emotional learning there will be less classroom management issues there will be less disruptive behaviors in the classroom so it is very important for teachers to include the aspects of social emotional learning in their lesson plans in their own behaviors اس کے اندر ایک اور بہت بنیادی بات جو ہے وہ teacher as a good role model ہے classroom management جو ہے وہ بہتر طریقے سے تبی ہو سکتی ہے اگر teacher وہ تمام behavior portrait جو کہ وہ چاہتا ہے کہ بچوں کے اندر آئیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو teacher ہے اس کے اپنے اندر ایسی صلاحیت ہو اس کے اپنے اندر ایسی abilities ہوں جن کو بروے کار لاتے ہوئے وہ پڑھائے اور بچے اسے سیکھیں سو ہم اس کورس میں ان تمام باتوں کے اوپر تفصیلی غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ بہتر classroom management کیسے ہو سکتی ہے وہ ایسی کیا strategies ہیں وہ ایسی کیا approaches ہیں وہ ایسے کیا models ہیں ایسی کیا discipline strategies ہیں جن کو سامنے لاتے ہوئے جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم بہتر طریقے کے ساتھ teaching and learning کر سکتے ہیں موسیقی